الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے گیسٹرائٹس جو ہم نے ایڈرل ہیلتھ نرسنگ کا فرس چپٹر سٹارٹ کیا تھا گیسٹو انٹرسٹائنل ڈس آرڈرز کا اس میں ہم سٹمک ڈیزیز تک پہنچ گئے اور سٹمک ڈیزیز میں جو پہلا ڈیزیز ہے وہ ہے گیسٹرائٹس سب سے پہلے تو آپ کو گیسٹرائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ گیسٹرائٹس ہے کیا چیز تو جیسے کہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ سٹمک کا جو لائننگ ہے جو اندر میمبرینز ہے ٹھیک ہے اس کی انفلمیشن کو ہم کہتے ہیں گیسٹرائٹس یا جب اس میں انفلمیشن آ جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو اس انفلمیشن کو ہم گیسٹرائٹس کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک کامن پرابلم ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے من ومن دونوں کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں یا دو سٹیجز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکیوٹ گیسٹرائٹس دوسرا ہوتا ہے کرونک گیسٹرائٹس یہ دو ڈائیگرامز میں آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایکیوٹ گیسٹرائٹس اور نارمل جو سٹمک ہے دونوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں ایکیوٹ گیسٹرائٹس تو ایکیوٹ کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ اچانک کسی بھی چیز کا سڈن ہونا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ گیسٹرائٹس تو ایکیوٹ گیسٹرائٹس جو ہے کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دن تک یا کچھ مہینوں تک بھی ہو سکتا ہے یہ بھی دو ٹائپس کے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایروسف دوسرا ہوتا ہے نان ایروسف اور یہ جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پیتالوجک منفیسٹیشن مطلب اس کے سائن سیمٹمز کو دیکھ کے ہم اس کو دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایروسف اور نان ایروسف میں اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ایروسف فارم آف ایکیوٹ گیسٹرائٹس is most often caused by local irritants مطلب آپ نے کوئی local irritants کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ چیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے کوئی میڈیسن بہت زیادہ کالی انسیڈ جو کہ پین کے لیے آپ مختلف قسم کے میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ آپ نے بہت زیادہ کالی ٹھیک ہے تو آپ کو گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے یا پھر الکوہل آپ بہت زیادہ پیتے ہو لیتے ہو ٹھیک ہے consumption بہت زیادہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایکیوٹ گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے اچھا جو نان ایروسف ہے یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے infection with helicobacter pylori helicobacter pylori ایک قسم کا بیکٹیریا ہے اگر وہ آپ کے جو ہے گیسٹک موکوزہ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ inflammation cause کر سکتے ہیں یا پھر گیسٹرائٹس cause کر سکتے ہیں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم نان ایروسف گیسٹرائٹس کہہ سکتے ہیں ایروسف اور نان ایروسف میں آئی ہو کہ آپ کو فرق واضح ہو چکا ہوگا ایروسف کسی بھی میڈیسن کی وجہ سے انسیٹس جو عام طور پر ہم درد کیلئے استعمال کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ الکوہل کنزمشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور نان ایروسف ہیلیکو بیکٹر پائلوری کی وجہ سے جو ایک قسم کی بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے ایروسف اور نان ایروسف میں یہی پھر گیا آگے چلتے ہیں کرانک گیسٹرائٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کرانک گیسٹرائٹس جو ہے یہ فیو منس سے لے کے ایئرز تک ہو سکتا ہے اور کیوں ہوگا کیونکہ اس کا جو ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ گیسٹائٹس ہو سکتا ہے اس کا آپ کے ساتھ بار بار جو ہے سامنا ہوگا بار بار آپ اس چیز کو ایکسپوز ہوں گے تو آپ کو وہ کرونک گیسٹائٹس ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایچ پائلوری وہی چیزیں ہیلیکو بیکٹر پائلوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے پیپٹک آلسرز کی وجہ سے یا گیسٹرک ایڈینو کارسینومہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کو دیے گئے ہیں لیمفوائیٹ ٹیشو لیمفو ما ٹھیک ہے کیمیکل گیسٹرک انجری اور بہت سارے ایمیون ڈیس آرڈر سچ از ہشی میٹو تائرائیڈیٹس ان ساری بیماریوں کی وجہ سے یہ جو آپ کو دی گئی ہیں ساری بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کو کرونک گیسٹرک گیسٹائٹس ہو سکتے ہیں اس کی پیتو فیزیالوجی کیا ہے اس کے کاؤزنگ کا جو پروسیجر ہے کیسے ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ گیسٹائٹس is characterized by a disruption of the mucosal barrier مطلب آپ کا جو mucosal barrier ہے آپ کے stomach کا جو layer ہے that normally protect the stomach tissue from the digestive juices آپ کا جو stomach کا جو lining ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے stomach کو hcl اور pepsin جو digestive juices ہے جو کہ acidic ہے وہ خوراک کو حضم کرنے کیلئے کام کرتے ہیں تو acidic بھی ہے تو وہ آپ کے stomach کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس سے بچاتا ہے کون بچاتے ہیں آپ کے stomach کا جو layer ہے وہ بچاتے ہیں آپ کے stomach کو کس چیز سے hcl اور pepsin سے ٹھیک ہے تو جب اس layer میں کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی بھی جو ہے disturbance آ جاتی ہے تو آپ کا جو hcl ہے جو pepsin ہے وہ آپ کے اس layer کے ساتھ contact میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے آپ کو inflammation ہو جاتی ہے مطلب کہ stomach کے اندر acidity زیادہ ہو جاتی ہے due to hcl and pepsin اور اس کے مقابلے میں اس کے نتیجے میں آپ کو inflammation ہو جاتی ہے this is the pathophysiology of gastritis اس کے کچھ sign symptoms ہوتے ہیں جس میں آپ کو epigastric پہنوگا اور discomfortability ہوگئی آرام نہیں ہوگا dispasia anorexia وہی جو ہے عام جتنے بھی sign symptoms ہیں جو generally ہم دیکھتے ہیں hiccups hiccups کہتے ہیں ہم ہچکی کو ٹھیک ہے نوزیا ومٹنگ میلینہ پائروسز ساری چیز آپ کو یہ دی گئی ہے جو کہ normal sign symptoms ہے آگے چلتے ہیں تو اس کے لیے ہم مختلف قسم کے test وغیرہ کرتے ہیں diagnostic finding اس کے کہا کیا ہے کہ physical examination کرتے ہیں مطلب آپ دیکھتے ہیں check کرتے ہیں stomach کو ٹھیک ہے دوسرا stool test بھی آپ کر سکتے ہیں endoscopy کر سکتے ہیں stool DR کرتے ہیں یا CS کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ cbc کی بھی test کرتے ہیں جس کو ہم complete blood count کہتے ہیں اچھا اس کے کچھ medical management ہے مطلب medical آپ اس کو کیا کیا چیزیں دے کے اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں تو anti acids دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ femotidine اور reinitidine دے سکتے ہیں امپرازول اور لینزوپرازول جو ہے یہ مختلف قسم کے tablets اور medicine جو آپ دے سکتے ہیں nursing intervention میں آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ آپ نے اس کا anxiety tension ختم کرنا ہے nutrition پر focus کرنا ہے fluid balance جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے pain کے لیے آپ نے اس کو relieve دینا ہے کہ اس کو زیادہ pain نہ ہو education دینا ہے patient کو about self care اور good eating habits کے بارے میں اس کو alcohol اس کو avoid کرنے ہے ٹھیک ہے اور balance diet وغیرہ یہ آپ نے برقرار رکھنا ہے اس کے علاوہ nursing diagnosis کیا ہے کہ اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے مطلب جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے gastritis کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا nausea vomiting وغیرہ دیکھنا ہے کہ کتنا ہوتا ہے اس کا vomiting اس کے ساتھ ساتھ اس کا coping mechanism دیکھنا ہے کہ اس کو جو ہے اس بیماری کو adapt کر رہا ہے اس کے ساتھ عادی ہو رہا ہے یا نہیں یا اس کے جو ہے کتنا frustration ہے کتنا اس کو tension anxiety ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اپنے دیکھنی ہے اس کے علاوہ alteration in comfort related to physical or emotional distress emotionally وہ کتنا stress میں ہے یا جو ہے secondary to gastritis اس کو gastritis میں جو ہے pain کتنا ہو رہا ہے fatigue کی کتنا ہے اور mentally exhaustion مطلب mentally وہ کتنا تھکا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے دیکھنی ہے یہ آتی ہیں nursing diagnosis میں اور یہ ہے gastritis اب آگے بڑھتے ہیں اور next disease پہ چلتے ہیں اچھا جی peptic ulcer پہ آتے ہیں peptic ulcer جو ہے gastritis کے بعد disease ہے یہ ہم پڑھیں گے it is defined as breakdown or in continuity of mucous membrane of dudenum مطلب mucous membrane جو ہے جو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے dudenum کا mucous membrane یا پھر stomach کا mucous membrane یا پھر جو ہے isophagus کا mucous membrane اس میں کوئی بھی breach آ جائے breach مطلب breakdown آ جائے break ہو جائے کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے اس کو آپ ulcer کہہ سکتے ہیں اور کیوں اس میں breakage جا جاتا ہیں کس کی وجہ سے یہ ہم نے پچھلی disease میں پڑھا acid hcl کی وجہ سے یا pepcine کی وجہ سے کیونکہ ان کی جو concentration ہے وہ high ہو جاتا ہے stomach میں جس کی وجہ سے وہ stomach کے جو lining سے اس کو disturb کرتے ہیں یا پھر خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے کچھ types ہوتے ہیں جس میں gastric ulcer ڈیوڈینل ulcer اور ایزوفیگل ulcer آتے ہیں three types ہے اس کے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں gastric ulcer gastric ulcer it is the breakdown of mucous membrane of stomach gastric ہے تو مطلب stomach سے related ہے ٹھیک ہے تو جب stomach کا mucous membrane خراب ہو جائے کس وجہ سے alcohol کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیفین کی وجہ سے aspirin insets آپ بہت زیادہ drugs لیتے ہو ٹھیک ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا gastric ulcer ہو سکتا ہے یہ میں پہلی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے وہی چیزیں ہیں اچھا کیا ہوتا ہے کہ gastric جو insert ہوتے ہیں alcohol coffee tea وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ جب آپ لیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ excessive secretion آپ hcl کرتا ہے اور decrease meucosin secretion کرتے ہیں مطلب hcl زیادہ ہو جاتا ہے جب hcl کی concentration زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے mucous membrane کو خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں acid کی concentration ہائی ہو جاتی ہے تو acid ہمارے stomach کے لیے خطرناک ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہمیں gastric ulcer ہو جاتی ہے دوسرا جو ہے dudenal ulcer ہے dudenal ulcer کس وجہ سے ہوتا ہے they are occur in dudenum due to the stimulation of vegas nerve vegas nerve جو آپ جانتے ہیں ہمارے باڈی کا بہت بڑا نرف ہے جو کہ blood supply کرتا ہے اور جتنے بھی nervous system ہے اس میں جو ہے زیادہ کام کرتے ہیں during resting period اور fasting جب آپ مطلب آپ کی باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے آپ کا باڈی fasting جب اپنے روزہ رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس دوران آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ڈیوڈینل ulcer اس میں کیا ہوتا ہے کہ stimulation آپ vegas nerve ہو جاتی ہے gastric secretion اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں hcl وغیرہ جو ہے اس کا level increase ہو جاتا ہے اور وہ جاکے آپ کے ڈیوڈینم پر جو ہے ایکٹ کرتا ہے اور آپ کا ڈیوڈینل ulcer ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیوڈینم کہاں پہ ہیں اسمال انٹرسٹائن کا جو آپ کا پہلا part ہے جو stomach سے start ہوتا ہے اس کو ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں تو وہاں پہ جو مطلب ulcer ہوگا جو زخم ہوگا اس کو آپ ڈیوڈینل ulcer کہہ سکتے ہیں ترد جو ہے وہ ہے ایزوفیگل ulcer ایزوفیگل ulcer نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایزوفیگس کا جو ulcer ہوگا جو زخم ہوگا اس کو آپ ایزوفیگل ulcer کہتے ہیں اور زیادہ تر ایزوفیگس کے lower part میں جو کہ stomach کے قریب ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اس part میں جو ہے وہ ulcer ہو سکتا ہے کس وجہ سے وہی same reason hcl hydrochloric acid کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے stress ulcer stress ulcer کیا ہے in chronic stress condition paras empathetic nervous system stimulate اگر کوئی ایسا stress ہے جو کہ بہت chronic ہے آپ کے باڈی میں بہت زیادہ time سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا paras empathetic system جو ہے وہ activate ہو جاتا ہے activate ہو جاتا ہے آپ کا blood pressure آپ کا gastro intestinal جو system ہے وہ activate ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا icl secretion زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ویزو کنسٹریکشن ہو جاتی ہے اور جو blood کے supply ہے stomach تک وہ ویزو کنسٹریکشن اس میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے stress ulcer اس چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے اچھا جی پھر peptic ulcer اور ڈیوڈینل ulcer میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو بتائے گئے ہیں peptic ulcer they occur in stomach اور ڈیوڈینل ulcer جو ہے وہ ڈیوڈینم میں ہوتا ہے سیمپل ہے peptic ulcer کا ہم نے پہلی جو ہے وہ causes پڑے کے انسٹ کی وجہ سے الکوہل اسپائرین یا کسی بھی ڈرگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور ڈیوڈینل ulcer جو ہے hcl secretion کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کا ویگس نرف stimulate ہو جاتا ہے فاسٹنگ کنڈیشن میں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈیوڈینل ulcer ہو سکتا ہے اچھا peptic ulcer pain in left epigastric region ہوگا left epigastric region میں اگر آپ کو pain ہے تو مطلب آپ کو peptic ulcer ہے اور right epigastric region میں ہے تو آپ کو ڈیوڈینل ulcer ہو سکتا ہے nausea common ہے peptic ulcer میں اور ڈیوڈینل ulcer میں بہت rarely ہوگا بہت کم ہوگا ٹھیک ہے peptic ulcer میں vomiting with blood occur in this case آپ کا جو ہے الٹی میں خون آئے گا بلکہ ڈیوڈینل ulcer میں stool with blood ہوگا ٹھیک ہے ویٹ لاز ہوگا peptic ulcer میں ڈیوڈینل ulcer میں ویٹ لاز نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری آپ کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے اس میں آگے چلتے ہیں اس کے causes کیا ہے کین کین وجوہات کی وجہ سے آپ کو peptic ulcer ہو سکتے ہیں جنیٹیکلی ہو ہو سکتا ہے آپ کو emotionally up stress میں ہے excessive stress کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی بھی بیکٹیریا کی infection کی وجہ سے ہو سکتا ہے infections inside کی وجہ سے کسی بھی جو ہے antibiotics کی وجہ سے ہو سکتا ہے alcohol کیفین وہی چیزیں جو ہم نے پہلے پڑی fasting کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں science symptoms کیا ہے کہ آپ کو پین ہوگا آپ کو جو ہے ہائپو کانڈیوم ریجن میں پہن ہوگا جو ہمارا ناپ ہوتا ہے واپے پہن ہوگا ٹھیک ہے نوزیا ہوگی vomiting discomfort انوریگزیا ویٹ لاز ہوگا bloody stool وہی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہر ڈیزیز میں تقریبا یہی science symptoms ہوتے ہیں جتنے بھی گیجسٹرو انٹسٹینل کے ڈیزیز ہے disorder ہے ٹھیک ہے ان ساروں کے تقریبا science symptoms سہم ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی science symptoms ہے اچھا جی medical management میں آپ کیا کیا چیزیں دے سکتے ہو کون کون سے medicines دے سکتے ہو anti microbial drugs دے سکتے ہو جس کو ہم materna dissolve دے سکتے ہو ٹھیک ہے h2 blocker جس کو ہم رینیٹی ڈین کہتے ہیں anti acid دے سکتے ہو اور proton pump inhibitors کے drugs آپ دے سکتے ہو اس کے کچھ surgical management بھی ہے مطلب آپ اگر surgery کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کیا کر سکتے ہو vagotomy اگر آپ کرتے ہو تو مطلب آپ cutting off vagus nerve vagotomy کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ vagus nerve کو کارتے ہو اس کو vagotomy کہتے ہیں gastro genostomy کیا ہے کہ remove the interim part of the stomach and joint with the remaining part of the genom مطلب ڈیوڈینم کا جو پارٹ ہے اس کو آپ کٹ لیتے ہیں اور ڈائریک ڈیوڈینم کے ساتھ آپ stomach کو attach کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ ایسا کرتے ہیں کہ stomach اور ڈیوڈینم کے بیچ جو پارٹ ہے اس کو آپ مکمل طور پر کٹ دیتے ہیں small intestine کو کٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیوڈینم کے ساتھ stomach کو attach کرتے ہیں اس کو gastro genostomy کیا دے gastro genostomy کیا ہے remove to lower portion of the stomach and join the remaining part of ڈیوڈینم مطلب stomach کا جو ہے lower portion آپ کٹتے ہو اور اس کو پھر جو باقی part ہے اس کو آپ ڈائریک ڈیوڈینم کے ساتھ جو ہے وہ کو attach کرتے ہو subtotal gastrectomy کیا ہے remove the portion which is more affected by ulcer in stomach جہاں پہ بہت زیادہ ulcer ہوا ہوا ہے زخم ہے ٹھیک ہے اس part کو آپ مکمل طور پر کٹ دیتے ہو ختم کر دیتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں subtotal gastrectomy total gastrectomy کیا ہے total removal of the stomach stomach کو آپ مکمل طور پر remove کر دیتے ہو ٹھیک ہے اس کو ہم total gastrectomy کہتے ہیں اچھا جی اس کا nursing management آپ کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے پیپٹک ulcer کو لے کے ٹھیک ہے تو آپ اس کا assessment کیسے کریں گے سب سے پہلے تو آپ location دیکھیں گے کہ اس کو مسئلہ کس جگہ پہ ہے اس کا character دیکھیں گے کون کون سے science symptom ہے radiation of pain pain جو ہے وہ پھیلتا ہے یا ایک زگا پہ ہے factors کن وجہ سے جو ہے pain زیادہ ہوتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے کم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنے ہیں اس کے علاوہ کتنے دیر تک رہتا ہے کب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے جو pain کے حوالے سے جتنے بھی وہ call data جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے assessment کرنا ہے دوسری بات کہ آپ نے eating patterns کی پکانا کاتے ہو کتنا کاتے ہو ٹھیک ہے regularity type آپ پوٹ کیا کاتے ہو کانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں اور آئی چیزیں آپ نے پوچھنی ہے اس کے علاوہ medications کے بارے میں پوچھنی ہے especially جو چیزیں ہم نے پڑھی کہ جس کی وجہ سے peptic ulcer ہو سکتی ہے جیسے کہ aspirin steroids insets وغیرہ یا anti inflammatory drugs اگر آپ کہتے ہو تو مطلب ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کون کون سے drugs آپ لیتے ہو کون کون سے medicine لیتے ہو ہیسٹری پوچھنی ہے کہ پچھلے کوئی پچھلا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے یا کوئی جی آئی ٹی والی diseases تو پچھلا مطلب کوئی پرانی بیماری تو نہیں ہے اس کے علاوہ psychosocial history لینی ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے کیسے آپ socially آپ کیسے ہیں physical assessment with documentation of positive abdominal findings مطلب ان میں کیا کیا مسئلہ ہے کیا کیا abdominal میں جتنے بھی positive آپ کے پاس چیزیں آجاتی کہ ہاں یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے document کرنے ہے لکھنا ہے وائٹل science لکھنے ہے ٹھیک ہے لائنگ position میں مطلب جب وہ لیٹا ہوا ہے اس position میں بھی لینے ہے standing position میں بھی لینے ہیں sitting bps and pulses بیٹھ کے بھی لینے ہیں بی پی چیک کرنی ہے pulses لینے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آتے ہیں assessment پہ اس کے بعد جو ہے nursing management آتا ہے تو nursing diagnosis میں آپ نے کیا کرنا ہے deficient fluid volume related to hemorrhage مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کا blood کیا کہتے ہیں کہ bleeding بہت زیادہ ہو رہی ہے تو fluid volume اس کا کم ہے یا صحیح ہے ٹھیک acute pain related to epigastric distress epigastric region کی وجہ سے epigastric distress کی وجہ سے اس کو pain acutely ہو رہا ہے بہت زیادہ pain ٹھیک ہے hyper secretion of acid یا acid بہت زیادہ secret ہو رہا ہے mucosal erosion ہو رہی ہے یا perfuration وہاں پہ ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے ڈائریا related to GI bleeding اگر ڈائریا اس کو ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھ رہا ہے imbalance nutrition اس کا nutrition دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یعنی یہ body کی جو requirement ہے اس کے حساب سے وہ اپنا ڈائیٹ جو ہے وہ صحیح لے رہا ہے یعنی diffusion knowledge related to the physical dietary اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ بندے کو کتنا knowledge ہے اس کے physical مطلب اپنے body کے حوالے سے اپنے ڈائیٹ کے حوالے سے یا پھر وہ جو drug اور treatments لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں اس کو کتنا knowledge ہے کتنا اس کو علم ہے اچھا جی اس کے علاوہ اچھا جی اس میں لکھا گیا ہے کہ avoid fluid volume defect مطلب اگر اس کو fluid میں مسئلہ ہے تو آپ نے کیسے اس کو حل کر دینا ہے monitor intake and output continuously مطلب آپ نے اس کا fluid volume continuously چیک کرنا ہے کتنا ہے اس کے علاوہ اس کا دیکھنا ہے کہ کافی ہے صحیح ہے ان کا مقدار صحیح ہے blood میں یا نہیں ٹھیک ہے جو ڈاکٹر نے ڈاکٹر پرسکرائب کی ہے fluid جو ڈاکٹر پرسکرائب کی ہے fluid جو ڈاکٹر پرسکرائب کی ہے اس کے باڈی میں جائے گا ٹھیک ہے اور blood replacement جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ as prescribed جتنا بھی آپ کو بتایا گیا ہے پرسکرائب کیا گیا ہے ڈاکٹر کی طرف سے وہ آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ انجی ٹیوب جس کو ہم نیزو گیسٹرک ٹیوب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے اور اس کے ترو دیکھنا ہے the tube drainage for science of visible and occult blood اس کے بھی جو ہے اس کے بعد بھی آپ نے اس کے science symptoms دیکھنے ہیں کہ اس میں blood وغیرہ تو نہیں آرہا یا پھر اس کا fluid volume کیسا ہے اس کے بعد اچھا جی اس کے علاوہ administer medication through the ing tube جب آپ نے ing tube لگا لیا اس کے بعد آپ نے medication اس ing tube کے ترو دینے ہے جسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے ایسے ڈی ٹی کو ختم کرنے کی لیے and neutralize کرنے کی لیے اس کے علاوہ saline leverage is order patient کو تیار کرنا ہے saline leverage کیلئے observe the patient for an increase in pulse آپ نے اس کے جو ہے vital signs دیکھنے ہے کہ pulse میں کوئی increase تو نہیں آرہا BP تو نہیں low ہو رہا ٹھیک ہے signs of shock اس کو shock وغیرہ تو نہیں ہو رہا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے prepare the patient for diagnostic procedure or surgery وہی چیزیں کہ اگر آپ اس کو کوئی بہت زیادہ مطلب bleeding ہو رہی ہے یا پھر جو بھی مسئلہ اس کو stop کرنا ہے دیکھنا ہے کوشش کرنا ہے کہ وہ آگے جا کے surgery کیلئے جائے گا یا کوئی بھی اگر اس کے ساتھ procedure ہوگا ٹھیک ہے تو اگر اس کو bleeding ہو رہی ہے تو آپ نے stop کر دینا ہے اچھا جی اس کے علاوہ آپ مریض کا pain کیسے کم کریں گے جو بھی medicine آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ نے دینے ہیں اس کے effects آپ نے بتانے ہیں اور مطلب اس میں آپ nurse کا اتنا کام نہیں ہے medicine آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ نے just دینا ہے اس کو ڈائریا کو آپ نے کیسے decrease کر دینا ہے decreasing ڈائریا کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے monitor the patient's elimination pattern آپ نے اس کا elimination pattern دیکھنا ہے کہ effect of medication جو بھی آپ medicine اس کو دیتے ہیں اس کے حوالے سے اس کے elimination pattern پر تو کوئی وہ مسئلہ نہیں یہا رہا monitor vital science and watch for science of hypovolemia ٹھیک ہے vital science آپ نے دیکھنا ہے hypovolemia آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو hypovolemia میں تو نہیں جا رہا مطلب اس کا fluid intake یا fluid تو کم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کہ مطلب اس کے body میں fluid بہت زیادہ کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے administer anti-diarial medication ڈائریل انٹی ڈائریل جو بھی جتنے بھی medication ہے وہ آپ نے administer کر دیکھنا ہے watch for signs and symptoms of impaired skin integrity اگر اس کی skin lose ہو رہی ہے integrity اس کے خراب ہو رہی ہے جس میں arrhythmia ہو رہا ہے پین ہو رہا ہے pruritis ہو رہا ہے ٹھیک ہے around anis to promote comfort and decrease skin infection یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے science symptoms سارے دیکھنے ہیں skin integrity کے حوالے سے مطلب ڈائریل اگر اس کو بہت زیادہ ہے تو اس کو اس کے ڈائریل کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے control کرنی ہے اچھا اس کے علاوہ educate nutrition آپ نے کیسے achieve کرنا ہے دینے eliminate food that cause pain or distress آپ نے اس کو ایسا خوراک نہیں دینا ہے جس کو جس کی وجہ سے اس کو pain ہو یا پھر اس کو جو ہے distress کرے مطلب زیادہ solid چیزیں نہیں دینی ٹھیک ہے provide small frequent meal تھوڑے تھوڑے آپ نے وہ meals دینے ہے تھوڑا تھوڑا اپنے خوراک دینا ہے ٹھیک ہے اس کو provide high calorie food high protein ڈائٹ ایسا خوراک دینا ہے جس میں energy زیادہ ہو protein زیادہ ہو ٹھیک ہے اور administer parental nutrition is order اگر اس کو مطلب parental آپ دیتے ہیں مطلب IV کے through دیتے ہیں یا کسی بھی ng tube کے through دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اسی حساب سے دینے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ educating the patient about the treatment regimen ٹھیک ہے مطلب آپ نے patient کو بھی تو کچھ بتانا ہے educate کرنا ہے اس کے علاج کے حوالے سے اس کی بیماری کے حوالے سے تو سب سے پہلے جتنے بھی test ہوں گے جتنے بھی procedure ہوں گے تو وہ آپ نے explain کر دینے مریض کو ٹھیک ہے تاکہ اس کو knowledge بھی آ جائیں اور وہ مطمئن بھی ہو تھوڑا سا اس کی tension اس کی anxiety آہ کم کرنی ہے minimize کرنی ہے ڈیوی ڈا ہیلتھ کے پروائیڈرز recommendations for diet جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے یا آپ مطلب اس کے ڈاکٹر نے جو بھی ڈائٹ بتائی ہے وہ آپ نے دینے activity medication وغیرہ وہ اپنے مریض کو بھی بتانی ہے خود بھی دیکھنی ہے give a patient a chart listing medications dosages time of administration مطلب آپ نے ایک chart دینا ہے ایک list تیار کر کے دینا ہے اس کو کہ یہ اتنا اتنا کانا ہے کتنا dose کانا ہے کب کونسی میڈیسن کانی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے مریض کو بتانی ہے تاکہ اس کو پورے کا پورا knowledge ہو سکے وہی چیزیں آپ کو پھر سے وہی دکھائی گی ہے کہ science symptoms کے بارے میں بتانا ہے bleeding کے بارے میں اگر اس کو ہے تو کیا کرنا ہے اگر bleeding ہو رہی ہے تو کس کو بتانا ہے health care provider کو آپ کا ہا contact کریں گے یہ ساری چیزیں healthy lifestyle کو آپ نے promote کر دینا ہے یہ چیزیں smoking alcohol اور stress وغیرہ اس چیزوں سے آپ نے مریض کو منع کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں medications کے بارے میں بتانا ہے complication کیا ہو سکتی ہے پیپٹک آلسر کی وجہ سے اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے جائی ہیمریج ہو سکتا ہے مطلب gastro intestinal bleeding بہت زیادہ ہو سکتی ہے پرفوریشن ہو سکتا ہے پرفوریشن مطلب اس میں جہاں پہ یہ ulcer ہو ہے وہاں پہ مختلف قسم کی bleeding اور سراخ وغیرہ ہو سکتے ہیں ulcer ہو سکتے ہیں اور outlet obstruction آپ کا جو ہے intestine میں مسئلے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فیسز وغیرہ نہیں ہوں گے outlet نہیں ہوں گا یہاں پہ ulcer بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے now moving towards the next diseases or towards the next disorder آج کے اس کلاس میں ہم جتنے بھی stomach کے diseases ہیں اس کو ختم کرنے کے خوش کریں گے تاکہ یہ stomach والا جو portion ہیں یہ ایک ہی lecture میں آ جائے so the next disease is gastric carcinoma gastric carcinoma کیا ہے نام صحیح پتہ چلتا ہے gastric کا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں gastric کا مطلب ہے stomach carcinoma کا بھی میں نے پہلے بتا دیا تھا carcinoma means cancer ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے تو اس کا definition دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ gastric carcinoma کیا ہے stomach cancer ہے also known as gastric cancer یا gastric carcinoma gastric carcinoma ہے stomach کا ہے تو ظاہری بات ہے stomach کو effect کرے گا ٹھیک ہے stomach cancer from the main part of the stomach stomach کا جو main part ہے زیادہ تر stomach cancer وہاں پہ ہوتا ہے اور stomach کا main part کیا ہے body stomach body جو ہے ٹھیک ہے cancer کا آپ کو تو پتہ ہوگا کہ what is cancer abnormal growth of cells یا abnormal cell division جب بہت زیادہ کسی جگہ پہ cell division ہونے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور abnormal growth ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں cancer تو جب stomach میں یہ چیزیں شروع جاتی ہیں تو sample obviously کیا ہوگا stomach cancer آکے چلتے ہیں اس کے risk factors کیا ہے کین کین چیزوں کی وجہ سے gastric carcinoma ہو سکتا ہے ایج پائلوری جو بیکٹیریا ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری ٹھیک ہے ہم اس کی وجہ سے وہ بھی آپ کو cancer کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ gastric polyps ہوتا ہے ہائی ڈائیٹ جو ہے آپ ڈائیٹ میں آپ کا بہت زیادہ salt ہے یا smoke food ہے ٹھیک ہے فروٹس وغیرہ اور ویجیٹیبلز آپ نہیں کاتے ہو بہت کم کاتے ہو سگرٹ پیتے ہو جنیٹکلی بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور پیرائیٹل پارشل گیسٹرکٹومی پارشل گیسٹرکٹومی مطلب اگر آپ کا جو ہے stomach آدھا کارٹ لیا گیا ہے اور آپ کے stomach کا جو ہے آدھا portion نہیں ہے گیسٹرکٹومی ہو ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو stomach cancer یا gastric گیسٹرک کارسینومہ ہو سکتا ہے اس کے بھی آپ کو جو ہے وہی طریقہ کار بتایا گیا ہے گیسٹرک کینسر آر ایڈینو کارسینومہ is which arise from the mucus producing cells of the inner most lining of the stomach جو ایچیل پروڈیوز کرتے ہیں ان سل سے یہ پروڈیوز ہوتا ہے آرائز ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ باہر آکے جو ہے ایک لیجن بناتے ہیں لیجن مطلب ایک زخم ٹائپ بناتے ہیں بریکڈاؤن کرتے ہیں لیرز کا اور جو لیجن بناتے ہیں پھر وہ جاکے میوکوزا میں پھر سب میوکوزا میں اور پھر stomach wall میں جو ہے انٹر ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب یہ آگے پروگریس کرتا جاتا ہے سلولی بڑھتا جاتا ہے تو کینسر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے یہ نیچے آپ کو stage zero one two three four دیکھائے گئے ہیں اچھا جی اس کے clinical manifestations کیا ہے مطلب science symptoms کیا ہے early stages آپ early جو ہے early stages میں آپ کو کیا ہوگا indigestion ہوگی stomach discomfort ہوگا مطلب آپ کو آرام نہیں ہوگا آپ کو خوراک حضم نہیں ہوگا bloated feeling after eating آپ کے جب آپ کہنا کہا دے اس کے بعد آپ کو جو نا مروڑ سے آپ کے پیٹ میں ہوگا mild nausea ہوگا بہت زیادہ آپ کو جو ہے الٹی آ رہی ہوگی آپ کو جو ہے بھوک نہیں لگے گی ہارڈ بان ہوگا ٹھیک ہے آپ کا یہ ہے early stages کے جو وہ ہے جب یہ آپ کا advance stage میں پہن جاتا ہے مطلب آگے stage three stage four میں پہن جاتا ہے تو پھر کون سے symptoms ہوں گے آپ کے stool میں blood آنے لگ جائے گا vomiting ہوگا ٹھیک ہے weight loss ہوگا کوئی بھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کا weight loss ہوگا stomach میں pain ہوگا joint ڈس ہوگا مطلب آپ کے eyes اور skin جو ہے yellow پڑ جائیں گے ascitis ہوگا ascitis مطلب آپ کے build up of fluid in the abdomen abdomen میں جو ہے fluid برنا شروع ہو جائے گا fluid کی concentration زیادہ ہو جائے گی اور swalving میں مسئلہ ہوگا آپ کھانا نہیں نگل سکیں گے جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ نگل نہیں پائیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو اس کے assessment اور diagnostic findings پہتے ہیں assessment میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ physical exam اور health history لینی ہے مطلب اس کی body چیک کرنی ہے اور health history کے بارے میں آپ اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے ٹیسٹ ہے ایزو فیگو گیسٹرو ڈیو ڈینوسکوپی یہ آپ نے کرنا ہے cbc انڈوسکوپی سیٹسکین ایم آرہائی یہ ساری چیز آپ یہ جو diagnostic findings ہیں مطلب زیادہ تر ٹیسٹ ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں management کیا ہے کہ سب سے best جو اس کا management ہے وہ ہے surgery مطلب surgery کی طرح آپ اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں resection کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا آپ کاٹ سکتے ہیں chemotherapy medicine وغیرہ بھی لے سکتے ہیں radiation therapy بھی کر سکتے ہیں immune therapy یہ ساری چیزیں جو therapies ہیں جو treatments ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں پھر سے وہی gastrectomy والی بات کہ سب total جو ہے removal of the stomach that contain cancer وہ part ختم کرنا ہے جس میں cancer ہے ٹھیک ہے lymph node ہے یا جس بھی tissue میں cancer ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنا اس کو ہم کہتے ہیں subtotal gastrectomy total gastrectomy کیا ہے کہ پورے کا پورا stomach آپ نے remove کر دیا ٹھیک ہے جہاں پہ بھی cancer ہے اس part کو نہیں بلکہ پورا کہ پورا stomach آپ نے remove کر دیا this is total gastrectomy 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 مطلب small intestine کا جو opening ہے جو stomach سے آ رہا ہوتا ہے اس کو جو چیز بلک کرتا ہے اس کو ختم کر کے اس کو through surgery of remove کرتے ہو اور stomach is connected to the jugenum jugenum کے ساتھ اب stomach کو connect کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے to allow food and medication to pass from the stomach into the small intestine اور اسی طریقے سے جو پھر stomach سے چیزیں آئیں گی وہ direct small intestine میں آئیں گی جو infected part ہوگا جو بھی مطلب خراب جگہ ہوگی for example dudinum میں مسئلہ ہے تو آپ نے dudinum کو کارٹ کے stomach کو jugenum کے ساتھ attach کر دیا اس کو ہم gastro jugenostomy کہتے ہیں nursing care آپ نے کیا کرنا ہے کہ nutritional intake اور اس کا weight دیکھنا ہے ٹھیک ہے وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے پڑھتے آئیں comfort measure دیکھنا ہے کہ اس کو energesics نشائی چیزیں دینی ہے جیسے کہ آپ کو prescribe ہے یا order دیا گیا ہے oral care دینا ہے کہ oral کو جو ہے dryness نہیں دینی ٹھیک ہے مطلب dehydration نہیں ہونے دینا پیشنٹ کو keep the patient nothing by mouth as directed to promote gastric wound پیشنٹ کو مو سے کچھ کھانے نہیں دینا ہے فی الحال تاکہ اس کا جو زخم ہے وہ صحیح سے بھر سکے ٹھیک ہو سکے ٹھیک ہے parental root کے طرح آپ نے جو ہے اس کو مختلف قسم کے nutrition دینی ہے مطلب IV کے طرح آپ دے سکتے ہیں avoid the patient high carbohydrate food اپنے پیشنٹ کو high carbohydrate والے food نہیں دینے fluid وغیرہ نہیں دینے ٹھیک ہے جو کہ جس میں زیادہ carbohydrate ہو اچھا جی اس کے علاوہ administer protein and vitamin supplements ایسی چیزیں دینے ہیں جس میں vitamin کی تعداد زیادہ ہو protein کی تعداد زیادہ ہو تاکہ اس کا جو wound ہے وہ جلدی سے repair ہو سکے اور tissue built ہو سکے pro operative care جب وہ operation کیلئے جا رہا ہے surgery کے لیے جا رہا ہے ٹھیک ہے surgery کے لیے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا concern لینا ہے کہ ہاں آپ جا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے psychology کے لیے جو ہے اس کو prepare کرنا ہے کہ ہاں آپ کی جو ہے gestrictomy ہو رہی ہے یا پھر total gestrictomy ہو رہی ہے اس کو جو ہے میڈ نائٹ سے کچھ کہانے کے لیے نہیں دینا ہے اس کا stomach بلکل خالی ہونا چاہیے review pre operative laboratory and diagnosis study جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہے جو pre operation ہے operation سے پہلے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہے اور پیرا anesthetic medication جو ہے وہ آپ نے جو نشائی چیزیں ہوتی ہیں جو نشائی medication ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے دینے اور اس کو جو ہے pre operative جو record ہے اس کا وہ آپ نے رکھنا ہے maintain کرنا ہے پھر post operative care میں آپ کیا کیا کریں گے assessing the patient patient کو دیکھیں گے کیا کیا ہوا ہے اس کے wound کا خیال رکھیں گے oxygen اس کو جو ہے صحیح سے دیں گے pulse vital signs وغیرے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے skin color آپ نے دیکھنا ہے کتنا ہوش میں ہے depth of consciousness آپ نے دیکھنا ہے maintaining a patent airway مطلب sans کا اس کا اپنے خیال لکھنا ہے کہ sans طریقے سے صحیح طریقے سے لے رہا ہے یعنی the primary objectives are to maintain pulmonary ventilation and prevent hypoxia and hypercapania the nurse applies oxygen and assist respiratory rate update وہی چیزیں ہیں کہ oxygen کا respiratory rate کا اور ان ساری چیزوں کا اپنے خیال لکھنا ہے تاکہ اس کو hypoxia میں نہ چلا جائے hypoxia مطلب کہ وہ oxygen کی کم ہی اس کو نہ ہو hypoxia کا مطلب لے سکتے ہیں decrease in the presence of oxygen اور hypercapania کے مطلب carbon dioxide جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہے nursing diagnosis کیا ہے انسائیٹی related to disease anticipated treatment اس کو اپنے دیکھنا ہے کہ ڈیزیز کے حوالے سے اس کو کون کون سے انسائیٹی ہو رہی ہے اور کیا کیا یہ جو ہے treatment کیلئے سوچ رہے ہیں تو یہ nursing diagnose میں آتا ہے imbalance nutrition ہے وہ دیکھنا ہے acute pain related to tumor mass اس کو کیسا acute pain ہو رہا ہے اور اس کو کتنا knowledge ہے self care کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے یہ ساری چیزیں nursing diagnosis میں آتی ہے and that's all about the gastro intestinal disorders جو stomach diseases ہیں وہ یہ تین diseases آج ہم نے پڑھی ہیں اور stomach diseases جو ہے یہاں پہ اند ہو جاتے ہیں so that's all for today انشاءاللہ we'll see you in the next video till then take care of yourself and and your family take care اللہ حافظ